بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہیں کل جس انداز میں ہم نے دیکھا کہ جی آئی ٹی جو کہ اس پینما کیس کی تحقیقات کر رہی ہے جس کو تشکیل دیا ہے سپریم کورٹ نے اس کے کام میں اس کی تحقیقات میں کیا دشواریاں ہیں کیا رکاوٹیں ہیں اس کی ایک تفصیلی رپورٹ اس نے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے ساتھی ساتھ جو اعتراضات تھے حکومتی جماعت پاکستان سننگ نواز کی طرف سے کہ جی حسین نواز صاحب کی تصویر کیوں لیک ہوئی اس پہ بھی کل ہم نے ججس کے ریمارکس دیکھیں ہیں کہ ر قیر قانونی عمل نہیں ہے ساتھی ساتھ اب اس پر کل مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے وہ بھی دیکھیں گے اور وزیراعظم صاحب کی جو پرسوں پیشی ہے اس کو لے کر بھی حکمران جماعت ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ ہم سر تسلیم خم کر رہی ہیں قانون کے آگے لیکن جو نشتر ہیں تنقید کے وہ آج بھی برسائے گئے آج بھی پاکستان سننگ نواز کے لوگوں نے براہ راست سپریم کورٹ پر ان کے ججز پر تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کو جو انصاف دیا جا رہا ہے وہ ق قدر مختلف ہے کسی اور پارٹی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والے انصاف سے آج ان تمام چیزوں پر اس کے قانونی پہلوں پر جو اعتراضات ہیں اور ممکنہ کیا اس کے طریقہ کارد ہو سکتا ہے کس طریقے سے جی آئی تی ساتھ روز میں جو کہ وہ کہہ چکی ہے کہ یہ جو تاخیر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ رکاوٹے آ رہی ہیں کام میں یہ تحقیقات کا عمل کیسے مکمل ہوگا تفصیلا آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی م موجود ہیں سابق چیف جسٹس آف پاکستان اور پاکستان جسٹس انٹیموکریٹک پارٹی کے سربراہ افتخار چہزری صاحب سلام علیکم بہت شکریہ چہزری صاحب رگان کے لیے آپ نے وقت نکالا کل جو ایک معاملہ اٹھایا گیا اور یہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے وہ ایک تصویر لیک ہوئی ہے حسین نواز صاحب کی کل یہ بات کی گئی کہ جناب جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ بطوش ثبوت یا شواہد تو پیش نہیں ہو سکتی لیکن یہ غیر قانونی نہیں ہے اس پر آپ کی کیا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ اس ملک کے عوام کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ میاں محمد نواز شریف اپنی انفرادی حیثیت میں یہ ایزے پرائیم منسٹر نہیں ہے پہلی دفعہ احتساب کے عمل سے گزر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ جو جی ایٹی بنائی تھی جس کی سپرویجن خود سپریم کورٹ کرتی ہے اس کے کام میں آئے دن روڑے اٹکائے جا رہے ہیں تفصیل تو آپ کو پتہ ہی ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی اس میں ایسا موضوع لائے جاتا ہے یہاں تک کہ ان جو محمد نواز شریف کے سپورٹرز ہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ شاید جی ایٹی کوئی قصائی کی دکان ہے یہاں تک کہا کہ زیرو زیرو سیون جیمز بونڈ کا کوئی ڈراما ہے یا وہ کیا ہے یہاں تک ان کو کہا گیا جی ایٹی کے ممبرز کو کہ آپ نے ریٹائر تو ہو جانا ہے ہم یہ زندگی آپ پر یہ زمین آپ پر آپ کے بچوں پر تنگ کریں گے آپ جو کچھ حساب ہم سے آج لے رہے ہو کل ہم آپ سے حساب بولیں گے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا اسی دوران دو ممبرز پر انہوں نے اعتراض اٹھایا جو کہ سسٹین نہیں کر سکا سپریم کورن نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ کام کریں پھر اور اس کے بعد الٹی میڈلی ایک اور اٹھا لیا کہ کوئی ورس اپ کا شاید ریلیشنشپ کا تھا اس کے بعد انہوں نے اور دو ممبرز پر کہ جی آئی ایس ہے اور ایم آئی کے لوگ پہتے ہیں وہ ایس اچ ہائی لائٹ نہیں ہوا لیکن یہ بھی اعتراض کیا ہے وہ تھا اعتراض کیا لیکن ان کو یہ بھی پتا ہونے چاہیے ذرا سمیدر یہ آپ کو بتاتا جاؤں وہ جو ڈاؤن لیگ کی بنائی تھے انہوں نے کمیٹی وہ جو کمیشن خود گورنمنٹ نے بنایا تھا جسر سامر رضا کو انہوں نے بنایا تھا یہ دونوں برگیڈیرز وہاں پر بھی تھے وہاں پر کوئی اعتراض نہیں تھا کسی کو اور آج تک انہوں نے وہ رپورٹ بھی نہیں کی اب اس کو چھوڑیں اس کے بعد انہوں نے یہ جو کل یا دو تین دن سے پہلے کہ وہ ایک فوٹو لیک ہو گئی ہے تصویر اس سے ہماری تذیک ہوئی ہے یہ تمام وہ کوششیں ہیں جس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ جے آئی ٹی اپنا کام نہ کر سکے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھیں اس میں کوئی اصل بات نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا انڈرینزک ویلیو اس کی بالکل کچھ بھی نہیں ہے جتنے بھی آپ یہ الزامات اٹھا رہے ہیں at the end of the day اس نے اس کی جو پرسیڈنگ یا جو ان کا جو ہے نا کنکلوجن اس کا ڈراؤ کرنا ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا اور اس کی رپورٹ جانی ہے سپریم کورٹ کے سامنے اب آپ نے دیکھا نا یہاں تک تو یہ لوگ چلے گئے ہیں آج آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلیویشن ڈیریکٹلی سپریم کورٹ کو بھی ہٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ہمیں وہ انصاف نہیں دے رہے دیکھیں یہ ایک فل فلیچ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی امران خان کے کیس میں ثبوت شواہد اتنے زیادہ موجود ہیں ادھر کاروائی نہیں ہوتی یہاں ثبوت ہیں ہی نہیں اور پتہ نہیں کس کس طرح سے دیگر ملکوں میں بھی گلی نکڑوں میں ڈھونڈے جا رہے ہیں یہ دیکھیں نا پریزمٹشن ہے نا ان کی یہ ہماری جو پارٹی ہے نا جیسے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی ہماری پارٹی کے طرح سے بھی ان کے خلاف کے کیس ہم نے داخل کیا ہوا ہے وہ ہمارے وہ جو ہیں میاں عمر فاروق ہیں ان کی طرف سے اور اس کی پیروی جو ہے نا میاں عاشق شیخ صاحب اور ایسودین شیخ صاحب کرتے ہیں ہمیں پورا ایویڈنس اس کے آپ اس وقت سے چلیں جس وقت وہ کیپیٹیلزم پر ایکلی ہیلز کا جو ایک کتاب شپی تھی اس کے بعد ڈرٹی منی کی کتاب شپی تھی ان کے خلاف کتنے سیریس ایلیکیشن اس کے بعد پر اب آپ دیکھیں یہ ایک ان کا طریقہ کار ہے میں وہ طریقہ وارداد کا لفت نہیں زمان کر رہا ہوں ان کو وہ ایک طریقہ کار ہے لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا پہلے بھی بڑا احتساب ہوا ہے مشرف صاحب سے زیادہ بے رحمانہ احتساب ہمارا کسی نے نہیں کیا ہے وہ بھی کچھ نہیں نکال سکے وہ بھی ثبوت نہیں ڈھونڈ سکے وہ ابھی تک کیسز ان کے خلاف پینڈنگ ہے اور اس میں سے ایک کیس جو ہے نا یہ جو ان کا یہ فلیٹس کا جو کیس ہے یہ اس کا وہ چل رہا ہے اسی میں سے اس کا ریفنس تھا اب آپ دیکھیں میں مختصر صاحب گنوا دیتا ہوں نائنٹی نائنٹی میں انہوں نے اقتدار ملا نائنٹی نائنٹی کے بعد انہوں نے غلام صاحب پریزیڈن کے ساتھ اس ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا کہ خود اس کی فادی کر چلے پھر نائنٹی نائنٹی سکس نائنٹی نائنٹی سیون میں واپس آئے سب سے پہلے آ کر انہوں نے جو انہوں نے عدلیہ کے ساتھ گھڑ بڑھ کی عدلیہ کا جو جیسے سجاد علی شاہ تھا اس کی بڑی کیسے کوئٹا میں کیس لگوایا کیسے کوئٹا میں وہاں پر سٹے ہوا کس طریقے سے پھر وہ یہاں پر آیا کیسے ججز میں ڈیویجن پیدا ہوئی وہ بھی پھر الٹی میٹلی سجاد علی شاہ کو انہوں نے ہٹوا دیا انہوں نے ایک نوٹس ان کو دے دیا تھا نوٹس بھی کنٹیمٹ کا تھا اور کوئی ایساچ کوئی سیریس نہیں تھی اگر مافی جا کر مانگ لے تو شاید وہ بھی بات ختم ہو جاتی انہوں نے ختم ہو گیا اب یہ دیکھیں ان کا طریقہ گار اس کے بعد پھر مشرف کے ساتھ جب ہوا مشرف کے ساتھ ان کو کچھ کیسے میں سارے کیسے میں ہیلیکاپٹر والے میں اور وہ جو تھا ایک ان کا ہائی جیکنگ والا اس میں ان کو سزا ہوئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے اس ملک سے باہر چلے گئے اور وہ کمپرومائز ایسا کیا کہ پھر جب وکلا کی مومنٹ چلی سیول سوسائیٹی میڈیا آپ لوگ سب آگے آئے تو پھر ان کو بھی جورت ہوئی کہ ہم بھی اس ملک میں واپس آئے ہیں جب یہ واپس آ رہے تھے تو اس وقت یہاں پر پاکستان میں ایک تھے وہ مکرن پرنس مکرن وہ ہے اور ان کے ساتھ تھے رفیق حراری کا بیٹھا ساد حراری انہوں نے آتا ہے پرس کانفرنس کی یہاں پر اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ مجھے انفلنس کریں کہ کسی طریقے سے ان کی وہ پٹیشن ملتا بھی نہیں تھا اور اس کے بعد یہ جب ملک میں آگئے آنے کے بعد پھر انہوں نے صرف اس طریقے سے معافی واپی تو نہیں تھی آ کر پھر یہ جو بھی ہوا اب پھر جب یہ معاملہ شروع ہوا اب جو پاناما کا کیس ہوا اس درمیان میں پر اسغر خان کا کیس بھی آپ کو پتا آگیا ہوا اسغر خان کے کیس کی تفتیش آج تک انہوں نے نہیں ہوئی کیسے ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کا آرڈر سپریم کورٹ کا آرڈر فائی کریں فائی آر ان کے نیچے فائی آر ان کے نیچے سادیا میں نے جب سولہ اپریل پندرہ اپریل دوزار سولہ کوئی انسیڈن یہ انپارمیشن آئی تھی نا اس ملک میں اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد اور خاص طور پر جب سولہ مہین کی انہوں نے سپیچ کی تھی تو میں نے تمام لوگوں سے پیشتر یہ لیڈ لے کر کہا تھا کہ ان پرائم منسٹر صاحب کو سٹیپ ڈاؤن ہو کر اپنی جو ہے نا وہ تفتیش کروا لی نہیں چاگئے اچھا اب اس کو آپ کڑی کو ساتھ ملا کر کل جو میں نے بھی باتیں بتائیں آپ وہاں پر آتے ہیں کل آپ کو بتائیں کیا رپورٹ وہاں پر آئی ہے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی ریکارڈ ٹیمپر کیا جا رہا ہے بہت سنگین انظام بہت سنگین انظام کہ ہمارے حوالے کیا کریں گے یہ ٹیمپر کر رہے ہیں ٹیمپر کے جو رد و بدل آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کہیں پر میرے خالے کتری کا خط ڈال دیں گے کہیں پر کچھ کر دیں گے لیکن باہرکہ وہ کتری صاحب نے اسے انکار کر وہ تو نہیں آ رہے حالانکہ وہ جو انہوں نے جو ریٹن ریپلائی فائل کیا تھا سپریم پورٹ میں بھی اور ہمارے کیس میں بھی کہ میں نے کہاں شیط پر چلا رہا ہے اس میں کتری کے خط کا تو کوئی حوالہ ہی نہیں تا ابھی بھی لیکن آگئے اچھا یہ جو کتری سے یاد ہے یہ جو ویڈیو لینک پر تجویز دیتے ہیں یہ اس کی قانونی حصیت ہے آپ کے پاس یہ قانونی شادت ہے ایک آرٹکل ہے 164 164 میں آپ جو بھی دیوائیسی ہیں جو اس طرح کے میکینکل دیوائیسی ہیں اور اس طرح کے دیوائیسی ہیں اور اس طرح کے دیوائیسی ہیں آپ ان کے ذریعے ایویڈنس رکارد کر سکتے ہیں ایمیوی وہ بھی ختم ہو گیا اب کل انہوں نے ایک تو کہا کہ تمپر کر رہا ہے دوسری ایک بات ہے كم کسی بیرا جز فرام جد اور ایمیوی ش simpl bilنسو ویڈیو ا、「 اس طرحHi qzM ھpMgDzہ صögی بیرای NyAn بھی جنسی بیرا رہنگیسی ہیں اور اس طرح ایک کچھ آئیون این ایک ہوگا کہ جبسیہ بیرا سبسطینشیٹ بھی کرے متر اگر آپوں کو رہنے پاس چند شکوی ہا سبسطینشیٹ بھی کر دیوائیاسiden عبر آپ جنس راکارد لمشاوئی اور ایک بھی بvertrų این ا cush sac پر ، کہ آپ آ رہی ہیں پیشی ان کی نواز شریف صاحب کی میں محترم ہمارے ملک کے پرائی منسٹر ہیں لیکن میں اس لئے نواز شریف پر کہتا ہوں انفرادی حیثیت سے ان کا یہ جتنے منسٹر یا جتنے ان کے ایڈیز یا سپورٹر جاتے ہیں میں یہ نہیں سمجھ سکا ہوں کہ وہ ایک انفرادی حیثیت سے وہ وہاں پر کھڑے ہیں آپ کس لئے ان کو جا کر سپورٹ کر رہے ہو نہیں وہ تو وزیراعظم صاحب اب چلے انفرادی حیثیت میں ہی پیش ہوں ان کے ساتھ تو خیر پتہ نہیں کونگ کوئی جائے گا ان کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوا کون جائے گا وہ تو اگر اندر کوئی جائے گا ان کے ساتھ تو وزیر ہمارے اور پتہ نہیں کونگ کون پوری کابینہ وہاں موجود ہی ہے بلکہ ابھی تھوڑا سا ریپورٹ بھی کہیں پر ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو کال دی گئی ہے وہ شاید کل آئیں گے پرسوں اور وہ مجھے میں نے دو تین دوت پہلے ایک سیکرٹری انٹیجر کو لیٹر بھی لکھا ہے جی وہ اس کے بارے میں میں جاننا چاہوں گی وہ میں ابھی تھوڑی سی احباد مکمل جانا ہوں اب سارا جو بندوبست ہو رہا ہے سپریم کورٹ کو ملائن کیا جا رہا ہے آج کی بھی آپ ان کی گفتگو دیکھ لیں نیال آشمی کی بھی آپ گفتگو دیکھ لیں ان کے جتنے بھی جو ہیں نا سپورٹرز ہیں جو ٹیلی ویشن پر اکثر آتے ہیں دیوٹ نیم لیے سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں یہاں پر تمام کا کام یہ ہے کہ وہ تو سپریم کورٹ کو ملائن کریں سپریم کورٹ کی اتھارٹی کو کام کریں اور ساتھ اسار جے آئی ٹی کو بھی ٹیک آن کریں کہ تاکہ یہ ڈی مورالائز ہو جائیں اور کام نہ اپنا کر سکیں لیکن میں ایک آپ کو بتا دوں یہ جتنے ان اوبجیکشن اٹھائیں انکلوڈنگ یہ جو تصویر والا ہے چلیں ایک منٹ کے لیے ایک آرگومنٹس کے پرفض کے لیے یہ سمجھ لیتے ہیں یہاں تصویر واقعی کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ملازم تھا اور وہ ملازم ظاہر ہے یہ ویسے بتا دیں کیونکہ یہ خبر بہت زیادہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ایجنسی کا تھا ایک اس لیے نام بھی نہیں آیا اور اس کا نام بھی چھپا دیا گیا پبلک کیوں نہیں کرتے ڈیمانڈ آ رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ جی نام پبلک کریں ادارہ بتائیں کون سا ادارہ تھا اس کا نہیں کہ اس کو ان لوگوں نے مروا دیں مروا دیں گے اگر جی جی سیوان کے بچوں کو اور جی سیوان کو جی ایٹی کے لوگوں کو ان کے اوپر اس ملک کی زمین تنگ کر رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو آدمی جس کے متعلق یہ بات ہوگی حالانکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے بھی نام پبلک نہیں کیا گیا میں تو کہتا ہوں جس نے بھی وہ کیا اس نے اکلمندی کا کام کیا ہے انہوں نے اس کا پتہ بھی نہیں لگنے دینا چاہیے تھا جی سارے کام کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں گے وہ جو ان کے پریزیڈینٹ آف نیشنل بنک وہ ان کے خاص قریبی آدمی ہیں انہوں نے وہاں آکر سٹیٹمنٹ دیا وہاں ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور وہاں جاکر ایک لیٹر ریجسٹرار جاکر دیا اسی طرح ہے کہ ان کے قدر ہیں وہاں پر کوئی قدر ہیں لیکن ایک بات بڑی اچھا ہے جی ایٹی کے لوگ ہیں یہ ساونڈ ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں جیسے ساونڈ ریکارڈنگ میں ہوں اور آپ بیٹھے بات کر رہے ہیں آپ نے مجھ سے پیسچن کیا میں نے آپ کو جواب دیا یہ سارے لوگ ہیں پینل میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان میں سے پینل میں سے بھی کوئی ممبر اٹھا کر بات کرے گا یہ باقاعدہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور اگر ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کسی بھی وقت میں اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور میں ایک بات بتا دوں یہ پہلی دفع نہیں ہوئا ہے تمام ہائی پروفائل کیسے میں یہ حسین اکانی والا کیس تھا میمو گیٹ والا کیس اس میں بھی کیونکہ وہ اس کا تھا لانگ ڈیسٹنس پہ اس کو بی انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا جای زرفکار علی بھٹو صاحب کا جو ہوا تھا آپ کسی بھی اپنے والا کیسیٹس تک موز ہے اور اس سے اب بتا دیا جانئے پروشیڈنگ ہوتے ہیں لیکن ہر سکتے ہیں ساکتے ہیں پروشیڈنگ رکارڈ ہو رہی ہے جب کوئی لویر آرکھر کہتے ہیں آپ نے یہ کہا اس لئے تو آپ ریکارڈنگ آپ نے آپ کروں ریکارڈنگ آپ نے اس لئے اللہ اچھا میں ایک بریک لے لوں بریک سے واپس آتے ہیں تو سابق چیف جسٹس صاحب افتخال محمد چوزی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اور جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر ریکارڈنگ کی جو بات کر رہے ہیں بریک سے واپس آکے ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو حکومت کہتی ہے کہ ماضی میں تو ہمیشہ سے غیر قانونی عمل اس کو تصور کیا جاتا رہا ہماری باری آئی تو ریکارڈنگ کو قانونی تھیرا دیا ہے اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ ریکارڈنگ کہیں نہ کہیں کوئی ویڈیو لیگ کر دی جائے اس پہ چوزی صاحب کی رائے جانیں گے ایک وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہیے جی ویڈیو لیکم باک آپ دیکھریں نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ سادیہ افزال افتخار محمد چوزی صاحب صاحب ایک شیف دستے سے پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں سادی صاحب ریکارڈنگ کے حوالے سے جو اعتراض سب سے بڑا شریف خاندان کا ہے کہ جب کل ایک جد صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ آپ اس کو بطور ثبوت پیش نہیں کر سکتے لیکن ریکارڈنگ کرنا قانونی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو سیاسی مقاصد کے لیے کہیں نہ کہیں لیکھ کر کے جیسے تصویر لیک کر دی کل کو کوئی آڈیو ریکارڈنگ سامنے آتا ہے جہاں تک تصویر کی بات ہے نا اس سے اس انکوائری پر کوئی کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑھ ستا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا اور انہوں نے خود بھی کہہ دیا اور انہوں نے اپنے آدمی کی خلاف کاروائی بھی کر دیا بہرہ سیبل سرمنٹ ہوگا بہرہ سیبل سرمنٹ ہوگی اس نے مردر تو کیا ہے اس کو انکر دو جا کر اور وہ تحسیق کی بات نہیں ہے اگر آپ جا کر دیکھیں جو پولیس سٹیشنوں میں ملزموں کے ساتھ طریقہ واردات جو ان کے ساتھ تفتیش اللہ رحم کرے ہماری پولیس کوئی فرینڈی نہیں ہے حالانکہ میں اپنے وقت میں بڑی کوشش کی تھی کہ یہ تارڈ ڈیگری میترد کسی پر آپ استعمال نہیں کیا کرے ایمیوی اور کے ساتھ�ت کنیا میںiso گھarem دیکھیں کانونی ڈیگری میرے اکتہ جا رحم دیکھیں جدیم ہے جلس 164 جلس 164 جیسے推 کمند کے بات جورا弟 جو سوٹ وہ آپ کو اسے دورتب سے خفار کر سکتے ہیں اور اب اس کے پورتے ہیں اس کے ساتھ کے امروں добавayı 2 Proox começ ہوتے ہیں کے امر demonst separately بار مس اول Car to Sacrament 这 میں ایمان existe جن ہی مجھے نаков میں انکوئری نہیں ہوئی انکوئری خاصت خوف انکوئرہ اور اس کی انکوئری وجوہ اور انکوئری دوس نہیں تو انکوئری مکملен Centیم اس کے ایمانwolfتو litterی اس میں سے چیزہ جوزر جسٹیس حجاز عبدال خان صاحب جس ایڈ کر رہے ہیں اس بنج کو ان کے نور پڑیئے گا اور وہ شاید 14 پرہ نمبر کے بعد ملے گا آپ کو انہوں نے لکھا کہ انویسٹیگیشن ضروری ہے جب آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو پھر آپ کو انویسٹیگیٹر ہوتا ہے انویسٹیگیشن نارملی تو پولیس والے کرتے ہیں یا نارملی جی ایٹی کرتے ہیں جیسے ایٹی سی کورٹوں میں وہ بھی کئی دفاع ہیں یہ 161 اور 162 کی جو کارروائی ہوتی ہے اس میں انویسٹیگیٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے سیگنیچر کسی فائل اس کے اوپر سٹیٹمنٹ پر ملزم کے نہیں لے سکتا جو اس کا اپنا ہے وہ بس لکھ رہا ہے انویسٹیگیشن کر رہا ہے ایک ان کی ڈائری بھی ہوتی ہے وہ ڈائری بھی مینٹین کرتے ہیں اور وہ اس قسم میں وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ کل کو کہیں جا کر اگر ضرور پڑے تو ملزم استعمال کر سکتا ہے اور جی آپ کے ساتھ بھی ٹی bloomingٹین کر رکولئے پڑے تو اور جی آپ مارے پڑے تو سوچو ملزم اور Fansz suggest ہے اس مسئلے plans فرسلی کو ڈائری پڑے تو جی آپ نے ا deuacks کہا ہوں تو ما ہوتے تو interventions جی اور جی سر کو پڑے تو جی اس فません اگر آپ کو معلود ہے ایسے نہیں ہوگا کہ آپ پانچ منٹ کے لئے آف کردیں اور اس کے پاس زیادتی کردیں ایسے کبھی نہیں ہوتا یہ پورا سسٹم چلتا ہے اب آپ دیکھئے گا جب یہ الٹی میٹلی اب تو تھوڑا ہی ٹائم ہے لوگوں کو حصلہ بھی کرنا چاہیے یہ ختم ہو جائے گی ان انویسٹیگیشن یہ پیس میل میں رپورٹس آ رہی ہیں انہوں نے کیونکہ ان کو فورٹ نائیلی رپورٹ سمیٹ کرنے کے لئے کا ہے وہ پیس میل میں رپورٹس آ جائیں گے پھر اس کے بعد ایلٹی میٹلی سپریم کورٹ نے اس رپورٹ کو ہوفیلی پبلک بھی کرنا ہے اور وہ جو پبلک ہوگی سارا ریکارڈ ساتھ آئے گا آپ جا کر جہاں مرضی جا کر چیک کر لیں یہ جب ایکوریسی ٹرانسپرینسی 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 کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو تھرڈ ڈگری میتھڈ پہ نہیں جا رہے ہیں اس لئے ان کا اطراز جو کہ میام امانوال شریف صاحب کی طرف سے یا ان کے جو ایڈیز ہیں سپورٹرز ہیں وہ جو ہے نا بلکل جو ہے نا بجا نہیں ہے غلط ہے اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہ جو اس طریقے سے بات ہوئی کہ اس وقت تو رپورٹ پبلک ہو جائے گی اب یہ جو ایک رائے سامنے آتی ہے کہ جو جی آئی ٹی کی پروسیڈنگز ہیں وہ اوپن ہونی چاہیے تو یہ ان کیامرا کیوں ہو رہی ہے یہ پبلک کیوں نہیں کر رہے جو بھی ہیرنگز ہو رہی ہیں جو بھی سوال جواب کا طریقہ کار ہے کیا پوچھا گیا کیا سبوت آئے شواہد آئے وہ سامنے آنے چاہیے ہیں جو یہ اگری وقت ہے کہ پبلک ہونی چاہیے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں اگر تو کوئی انکوائری ہو رہی ہے کوئی کمیشن بنا ہوا ہے وہ تو نارملی پبلک ہو جاتا ہے لیکن جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو پھر پریروگیٹیو ہے سپریم کورٹ کا اور سپریم کورٹ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو خود پبلک کر رہا ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ ایک سیمی کرمنل چارٹ پیش کر رہا ہے لیکن کل ان کے خلاف نیب میں بھی کیس جا سکتا ہے کل ان کے خلاف کسی اور جگہ فائی میں بھی کیس ریجسٹر ہو سکتے ہیں تو اس لیے یہ انٹریسٹ آف جسٹس کہ اگر آپ سارے دنیا کو بھیج دو اور وہ ہی حال ہوگا جو پھر سپریم کورٹ پر اٹیک کیا تھا پھر تو جی آئی ٹی چھ سال میں بھی اپنا کام نہیں کرے گی لیکن اس لیے وہ اب آپ دیکھو لے جب کھانے میں انویسٹیگیشن ہو رہی تھی انویسٹیگیشن کو ورڈ زور دے کے بات کروں وہاں ایسچوں کے سامنے کے لوگ مہتے ہیں وہ بیٹھیں دیتے ہیں اس نے ملزم سے پوچھنا ہوتا ہے لیکن یہ اللہ تعالی کی محبانی ہے کہ ان کو بالکل جو ڈیو رسپیکٹ ہے باہر آکر جو مرضی کہیں کسی نے کوئی بات نہیں کی وہ باتیں کہیں جو کہ نان اگزسٹن تھے اب پتہ چل گیا نا کہ وہ تو ساری جو ہے نا وہاں ریکارڈ ہو رہی ہے آپ جا کر چیکل سعی اچھا اب یہ جو دھمکیوں جس کا ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ جو آپ نے اپنے خط میں بھی ذکر کیا کہ یہ ججز کو جی آئی ٹی کی ممبرانز کو سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھا دینی چاہیے جس طرح کی دھمکیاں ہیں چاہے بچوں پر تم پر زمین تنگ کر دیں گے یا پھر یہ کہ جی اگر وزیراعظم کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ملک کے حالات اچھے نہیں رہیں گے یہ رانہ سناولہ نے کہا پھر وہ بھی آپ کو یاد ہوگا خاجہ ساد رفیق جو کہتے تھے کہ ہم لوہے کے چنے ہیں نظر تمہیں نہیں آتا آنکھیں کھول کے پڑو تمام صفحے پورے ہیں یہ تمام بیانات جو آ رہے ہیں جو ڈائریکٹ سپریم کورٹ کو ان کے ججز کو ہٹ کر رہے ہیں اس کا کیا سپریم کورٹ نوٹس نہیں لے سکتی ان لوگوں کو بلا نہیں سکتی یہ کنٹیمٹ کے زمرے میں نہیں آتا کیوں نہیں بلا سکتی تو کیوں نہیں کر لیکن سپریم کورٹ اپنے کام سے کام رکھے ہوئے ہیں اور ان کو اپنی توجہ اس قسم کے مسئلین کام کی طرف نہیں دینی چاہیے دیکھیں نا کنٹیمٹ کا نوٹس کسی دن بھی ان کو مل جائے گا چھے چھے مہینے کے بعد مل جائے گا یہ بینچ نہ بھی دے جیسے چیف جیست محترم نے ان کے کیس میں نیال آشو میں دیا تھا لیکن اس میں میں ایک بات بتاؤں یہ صرف ان کی گیدڑ ببکی ہیں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا آپ کو پتہ نہیں ہے جب دس سپٹمبر دو ہزار ساتھ کو میاں محمد نواز شریف صاحب لندن سے آئے تھے وہاں پر روڈ پر ان کو رسیب کرنے والے سو لوگ بھی نہیں تھے اور یہ خواجہ آسف صاحب سپریم کورٹ میں تنشیف لائے کہ سر سٹے دے دیں لیکن انہوں نے کہا ہوگا کہ سٹے اس طرح تو نہیں وہ اس طرح کو کہنا پڑ رہا ہے صحیح تو یہ یعنی صرف دھمکانے کے لئے کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے ججزیں بہت اچھا کر رہے ہیں کہ کوئی نوٹس نہیں لے رہے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کے ججز کی جو اس وقت ہونی چاہیے توجہ وہ وہاں ہیں وہ اس طرف ہے اور آپ دیکھئے گا کہ ملک میں اس ملک کے بائیس کروڑ عوام سرخ روح ہوں گے یہ فیصلہ کر کے کہ اس ملک میں رول آف لائے چھوٹے بڑے کا اتفاق ختم ہو گیا ہوئے اب جا کے نواز شریف جو کہ پرائم منسٹر کی سیچ پر بھی ہیں وہ جا کر وہ بھی اس تی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں جہاں پر اور بھی بہت سے لوگ جو رزانہ بہت سے ملزمان کا نام ہے جو کہ نیٹوریس بھی ہیں وہ بھی پیش ہوتے ہیں تو یہ ایسی مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے ایسے ویسے آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہ بڑا انٹرسٹنگ ایک جملہ تھا کہ کیونکہ یہ شاید سمجھ نہیں رہے تھے کہ احتساب اس طریقے سے ہو سکتا ہے اب وزیراعظم صاحب نہیں نواز شریف صاحب انفرادی حیثیت میں وہاں جا رہے ہیں پیش ہو رہے ہیں اور یہ بھی غلط ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی اس طرح کا احتساب ہو اب آپ نے کہا کہ کچھ کیسز تو ابھی بھی پینڈنگ موجود ہیں اب جن صاحب کو ہمارے اس ملک کے وزیراعظم کو یوسف عزقلانی صاحب کو آپ نے گھر بھیجا تھا اب ان کو وہ بھی مظلوم لگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی خارج استاد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ یہ گلانی صاحب کو گھر بھیج دیا منتخب وزیراعظم کو پھانسیاں ہوتی ہیں یہاں ان کو ناہل ٹھہرایا جاتا ہے گھر بھیجا جاتا ہے لیکن یہاں پر ججز کو جرنیلوں کو اور جرنیلسٹوں کو کوئی نہیں پوچھتا کیسے کیوں نہیں پوچھتے میں نے خود ٹریل فیس کی ہیں اور کئی ججز کی کیسز آج بھی چلتے ہیں اور یہ جو تھے یہ ہمارے نیول چیف کیا نام تھا ان کا ان کے خلاف کیس چلا اور بھی کئی لوگوں کے خلاف خود یہ جو صاحب کا چیف جس تھے وہ چیف آب آرمی سٹاف انہوں نے جرنیلوں کے خلاف کیسز چلے اور بھی بہت سے جرنیل خلاف نیب میں بھی کیسز چلے اور ان کو سزائیں ملی میڈیا کے بھی کئی لوگوں کو مجھے ذہن میں نہیں آرہا کئی کیسز چلے لیکن یہ کمپیر یوسف رضا کے ساتھ کیوں آپ نے آپ کو کر رہا ہے میں نے اس لئے پوچھا کہ اس ٹائم کہتے تھے کہ بہت اچھا ہوا ہے اس ٹائم دے آل یو سٹو سے کہ بہت اچھا ہوا ہے رول آف لو ہونا چاہیے وزیراعظم کیا کوئی بھی اس قانون سے بالاتر نہیں ہے اب گلانی صاحب ان کو مظلوم لگتا ہے وہ اس لئے کہ آج ان کو حساب دینا پڑ رہا ہے اور میں ہمیشہ یوسف رضا گلانی صاحب کی تعریف کرتا ہوں وہ اس پوائنٹ آف یو سے اگر دیکھا جائے وہ بہت بڑا آدمی ہے اس نے جو بھی قانون کا فیصلہ تھا اس نے سرخم تسلیم کیا اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں انہوں نے ریویو بھی کافی دنوں کے بعد فائل کی تھی اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایسے روڈوں میں جا کر نہ تو سپرین کورٹ کو گالیاں دی نہ کسی اور کو کہا لیکن میری ایک گزارش ہوگی کہ کم از کم ان لوگوں کو اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ آج جو اس ملک میں جمہوریت ہے آج جو ملک میں یہ حکومتیں کر رہے ہیں جو ملک میں یہ خوشی کیا ہے جو اس حکومت کرتے ہیں وہ لوگوں نے اگر منظر کو جاتے ہیں کہ اگر بینے ایک دنیا کے لئے دارے گئی جا جائے گئی جا جا جائے ہیں اور سوچے کرے ہیں وہ یہ لوگوں نے اس کے لئے جا رہے ہیں اور یہاں کہ دیموکریسی ہوگی ہے اور دی بے دی بے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشی کا انسٹیٹوشن جا ہے وہ اس کی کافی جڑے اب مضبوط ہوئے ہیں اور اب وہ پرانا وقت نہیں ہے کہ جوڈیشی ڈیوائی ہو جائے گے اور ان کی باتیں سن لیں گے لیکن ان کی جو مطلب اس قسم کی باتچیت ہے یا جا زبان ہے اس کے اوپر سپریم پورٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی نہ کوئی ایکشن میں بھی ابھی نہ ہو لیکن کچھ عرصے کے بعد ان خلاف ایکشن ضرور ہونا ہے اچھا سر ایک بریک لینو بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر آپ اب چیف جسٹس ہوتے اور اب یہ جو ایکشن کی بات کر رہے ہیں یہ تمام بیانات اور یہ تمام تیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں افتخار شعظی صاحب اگر چیف جسٹس ہوتے تو وہ کیا ایکشن لیتے ہیں کے خلاف یہ بھی ان سے جانیں گے ایک وقت کے بعد جی ویلکم باک جی ووچنگ نائنٹی ٹو ایٹ ایٹھ و سادیہ افزال وی این کنورسیشن وید افتخار محمد چاہزی صاحب فارمہ چیف جسٹس اف پاکستان چاہزی صاحب جو سوال آپ کے لئے چھوڑ کے گئے تھے جس قسم کے سخت بیانات آتے ہیں اور جب ایک جج صاحب نے سیسیلین مافیا کا نام لیا تو حکومتی پریس ریلیز میں یہ کہا گیا کہ معزز جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں نحال حاشمی رانہ سنہ اللہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ بائی ڈیزائن آپ کو لگتا ہے کہ انسائٹ کیا جا رہے ہیں لوگوں کو اپنے ذاتی بیانات نہیں ہیں جو کہ جج صاحب نحال حاشمی کے حوالے سے کہہ بھی چکے ہیں کہ جی آپ نے کوئی اور بول رہا تھا آپ چیز جسٹس ہوتے تو ان تمام چیزوں پر کیا ایکشن لیتے ہیں نہیں ایکشن کی تو بات بات میں ہوتی پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے لوگ اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں مختلف جگہوں پر جس دن سے یہ جی ایٹی نے کام اپنا شروع کیا تقریبا کیونکہ پہلے دن کو نہیں پتا تھے کہ جی ایٹی انکوائری بھی کرے گیا اور اتنے جو نہ کوئیسٹن آنسر ہوں گے پہلے جنہوں نے مٹھائی ہیں بانٹی جگہی جی ایٹی بن گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ نواز شریف تو خود نہیں کر رہا یہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ کر رہے ہیں اگر یہ وہ کر رہے ہیں تو ان کو اپنے اوپر ان کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے فیلاز انلیس کہ جیسے نیال آشمی کو کنٹیمٹ کا چارج گیا تھا ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے یہ صرف ان ڈائریکشنز کے نیچے کر رہے ہیں جو کہ ان کو اس لیے پہنچائی جاتی ہیں یا دی جاتی ہیں آپ دیکھ لیں مختلف لوگ مختلف چینلز پر یا مختلف وہ جو سپرین گوڈ کے باہر یا الیکشن کمیشن کے باہر جو لوکل سیٹس بنے ہوئے ہیں یا جی ایٹی اب تا جی ایٹی بھی ایک ان کی سٹیشن ہوگی میں نے خیال ان کو یہ کوئی ڈائریکشنز ہے کہ آپ جاؤگے یہ کروگے یا جاؤگے بہت کریں یہ بہت بری بات ہے اور اگر میں چیپ جسس ہوتا میں اب تک ان تمام کو کنٹیمٹ کے نوٹس دید چکا ہوتا اور اب بھی میری ریکویسٹ ہے کہ بے شک اس کیس کے بعد لیکن ان کے خلاف سے دباب ہونا چاہیے کیونکہ یہ تمام سپریم کورٹ اور جی ایٹی کی اتھارٹی کو ایروڈ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کنٹیمٹ کے نوٹسس جو ہیں اگر کی طرف سے چلے جاتے ہیں ایک چیز چوزو شجاعت صاحب نے ابھی پچھلے دنوں کہی اور یہ پہلے بھی ماضی میں بھی ہم سنتے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی پہلی بار یہ روش نہیں ہے پاسٹ میں بھی یہ کرتے آئے ہیں اس زمانے میں بھی کہتے ہیں سجاد علی شاہ صاحب کا اور دیگر ججز کے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے تھے اور ابھی بھی مختلف ججز کے فون ٹیپ ہو سکتے ہیں اس کا امکان موجود ہے کہ ابھی بھی ایسا کچھ چل رہا ہوگا انہوں نے تو خود ثبوت دے دیا نا لیکن آپ جو میڈیا کے لوگ ہیں آپ کے تو کوئی ریسورسس نہیں ہیں آپ کو تو کوئی فیڈ کرتا ہے کوئی گورنمنٹ کا آدمی ہے کچھ ہوتا یہ جو ورڈس اپ کی گیم تھی یہ ورڈس اپ ویسے ہم تو یہی سنتے آئے تھے کہ یہ جو ہے نا بڑا سیف ہے بڑا محفوظ ہے اگر آپ نے ورڈس اپ کسی سے لے لیا اس کا مطلب آپ ٹیپ کر رہے ہیں اگر آپ ٹیلی فون وغیرہ ٹیپ کر رہے ہیں تو یہ کرائم ہے اور یہ سائبر کرائم کی بھی جو اور اس کے بعد آرٹکل 14 کی بھی اس کے بعد آرٹکل 14 کی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ریچرد نکسن جس جو کہ امریک کا پریزیڈن تھا وارٹر گیٹ سکینڈل میں اس کو سٹیپ ڈاؤن ہونا تھا کیونکہ وہ کانگریس کی کمیٹی نے اس کو انکواری کی تھی اور اس کے بعد جو آرٹکل فونڈ گیلٹی اندہ مینوالی تینڈرد رہنیشن لیکن میں تو یہ کہتا ہوں اس کی ساری ذمہ داری کسی اور پر نہیں جائے گی جس کانگریس کی انتریسٹ ہاں جس کانگریس کی انتریسٹ ہے وہ محمن واشریف صاحب ان کو چاہیے تھا کہ یہ کم اصکام ان کے بعد اگر ان کو ان کو انترک نہیں سکے تو تو جب کبھی کئی ایسا موقع آئے گا انویسٹیگیشن میں ان سے بھی پوچھنا پڑے گا کہ آپ کی گورنمنٹ کے درمیان یہ بگنگ کرتے تھے آپ کیوں گیسے آپ کی آپ نے کس کو آپ کے پاس ای بی ہے اور تھی ایجنسیز بھی گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر کوئی چھوٹی چیز کا نام ہے لیکن یہ جو ورڈس اپ والی کہانی ہے اس میں یہ جو موقف آتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے فون کر کے کہا کہ فلاں شخص کا نام ہمیں چاہیے انہی کا نام آپ انکلوڈ کریں لسٹ کے اندر اور ان کو پھر بعد میں سپریم کورٹ میں موجود کی کہلیتی ہے میں نے پہلے بھی کہا بلکہ وہ ججج صاحب نے خود بھی کلیر کرنیا تھا وہ جیزی سے جیزی سے اس کی ٹھیکی کے پیشترز کا پہلے بھی جانے بھی کہنے والے ایک سلسل کے ریجسٹرار کام ہیں اس میں پھر ایشو کیا ہے؟ یہ ایشو کیا ہے یہ سوالی غیرے کہتے ہیں ، ساکتا ہے کبھی ایک سوال پھر ایشو کی ملک یہ پچھ خصوصوں کے انترین ایساس اس کے بعد جو ہے اس کا مطلب ہے جو مطلب ہے جو مطلب ہے جو زیرو ہے اور جو مطلب ہے جی ای تی کی رپورٹ ہے اور جب جی ای تی یہ کہتی ہے کہ جی پندرہ دن کے بعد جو رپورٹ جاتی ہے اس کے اندر پیشرف تو چلے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اب آ کے اس دفعہ کل کی رپورٹ میں کہہ دیتی ہے کہ ساٹھ روز کے اندر تحقیقات مکمل ہونے کے چانسز کم ہو رہے ہیں ان رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ مقررہ وقت کے اندر واقعی مکمل ہو جائے گا جب باہر آسکرین کو ایک بات یہ کہوں گا سادیا جی ای تی بہت پاورفل یہ ٹیم ہے اس کے اوپر سپرویزن کی چھتری ہے ان کو ابھی تک جی ای تی کو ایک رتن کمپلین بجوا دینی چاہیے تھی کہ ٹیمپرنگ اور نانڈکاوپریشن کے لیے ٹھیک ہے اب وہ بارکیف کل کوئی فیصل ہو جائے کہ میٹر سب جودی سے زیادہ نہیں کہنا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ان کو باقیدہ جتنے بھی باقی دن ہے اس میں اپنی شہادت کو مکمل کریں ان میں کیا شہادت رہ گئی ان کا سارا کیس جو ڈیولپ ہوا تھا وہ کتری کے لیٹر پر تھا اگر میں نے کہا کہ ہماری تو اپنی ایک پیٹیشن ہے کیس ہے ہماری پارٹی کے لوگ اس میں لڑ رہے ہیں اور اس میں کتری کے لیٹر کے علاوہ اور کچھ ان کے پاس نہیں ہے جناب میاں محمد نواز شیف صاحب نے جب سولہ مئی کو تقریر کی تھی اسمبلی میں جو کہ بائیس کروڑ کو ریپرزنٹ کرتی ہے انہوں نے خود کہا تھا کہ فلیٹس کی ملکیتی اس کے یہ ہیں ذرائع اور یہ اور ہمارے پاس ان کے کاغذات بھی ہیں دستاویز کسی کو نہیں دکھائی گئی کیوں ان کے پاس این ہی کو جھوٹ بولا تھا نہیں تو بالکل یہ جھوٹ بولا تھا تو ویسے ویسے سوال یہ پہلے بھی کئی بار اٹھایا جاتا رہا ہے کہ پھر ملک وزیراعظم جو کہ وہاں پر اتنے بائیس کروڑ لوگوں کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں ایوان میں پھر جھوٹ بول دیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے اسی بات پر یہ امپیچ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اب امپیچمنٹ کی بات کون کرے جو جتنے بھی ان کی مجورٹی کا لوگ ساتھ بیٹھے ہیں ان کے تو انٹریسٹ ہوتے ہیں لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ابھی تک کم از کم اپوزیشن میں جس میں کافی اپوزیشن کے پارٹیاں تو کٹی ہو گئی ہیں اگر اور بھی کچھ نہیں 100 سے کم تو نمبر بنتا ہے نا ملا جولا کے کم از کم ایک ریزولیشن تو ٹیبل کرتے ہیں اور اس ریزولیشن کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو وہاں پر سٹینڈ لیا تھا پھر آپ نے جو سپریم کورٹ میں سٹینڈ لیا وہاں پر انہوں نے تو بلکل ڈینائے کرتے ہیں بلکہ یہ کہا کہ مجھے ارٹیکل 66 کی جو اپوزیشن ہے وہ دے دی جائے وہ ایک سپریڈ ڈیشو ہے تو فائنل ہوگا لیکن اس کے اوپر کم از کم ان کو بحویلہ کرنا چاہیے تھا اور ساری باتوں کے لیے آپ تقریباً پندر دن سے بجٹ کا سیشن ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے غریب لوگ ان کو تو ان چیزوں سے غرض نہیں ہے غریب کا کام تو اس سے ہے کہ بجٹ میں ہمیں کیا مل رہے ہیں ہمیں ہماری پرائیسز کس طرح کام ہو رہے ہیں لیکن وہ باہر بیٹھے اپنا اجلاس کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہوا کہ ان کو کم از کم ایک ریزولیشن لاکر یہ ثابت کرواتے کہ آپ نے وہاں پر وہ سٹیٹمنٹ دیا کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تھا سینڈ بھی اپورسیبل تھا وہاں پر تو ان کے وکیل نے کہہ دیا تھا نا کہ وہ سیاسی بیان تھا جو وزیراعظم صاحب نے ایوان کے اندر دیا تھا دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ وہاں پر جب جاتے ہو تو آپ پرائیم منسٹر اس ملک کی لوگوں کی ایک آواز ہو آپ وہاں پر سیاست نہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہو اور آپ نے وہاں جا کر اپنی جو ہے نا سپائی پیش کی تھی کہ میں تمہارا پرائیم منسٹر ہوں میرے ہاتھ صاف ہیں کیونکہ میرے پاس یہ اس قسم کی یہ وسائل تھے اور یہ کچھ تھا اور اس کے بعد جب یہ کوڈ میں آئے بلکہ انہوں نے جسس اجاز زبزل صاحب نے تو اپنی ججمنٹ میں اس کے بعد جو میخوا episódio کا دمائے لیا ہے جسس asylum خوسا اور جسس جسر احمد صاحب نے стар احمد صاحب meme اور اس کے چیز فڈ lapją اور احبیت تھے بھیک نے ان نسثری جسس کوسہ رایڈ حلیت ہے آج کل کیس چل رہا ہے ہم تھوڑی بہت دیکھتے رہتے ہیں انہوں نے کلیر لکھا ہے کہ انہوں نے آکر یہاں پر دوسرا سٹینڈ لے لیا کہ یہ میرا تواتھتا ہے جسٹس خوصہ صاحب کا ذکر کیا تو ان کا انگلیش لیٹریچر اکتباسات اس پر بڑا واویلہ ہے کہ جناب انگلیش لیٹریچر کا کیوں حوالہ دے دیا اس کی بجائے کہ قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں وہاں سے آغاز کرتے ہیں یہ بھی حکومت کا موقف ہے جسٹس خوصہ صاحب کی بہت کی جیجمنٹوں میں قرآن اور حدیث کا بھی ہے اور اس قسم کے موقع محل کو دیکھتے ہوئے جو مافیا کو ایک مافیا ہوتا ہے وہ قرآن کرتا ہے باقی اردگرد کے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کنٹیکس میں انہوں نے لکھا ہے آپ ان سے اگری کرتے ہیں کہ یہ گوڈ فادر انگ کو کہہ دیا یا سسلین مافیا کی حکومت کو انگلیش لیٹریچر کا نہیں گوڈ فادر کی بات ہے اب آپ دیکھ لو جب سے یہ پاکستان کی پاکستان کی پاکستان میں آئے ہیں کچھ میں نے آپ کو گنوا گیا کچھ آپ زفر علی شاہ علی ججمنٹ میں پڑھ لو جا کر کچھ ریفرنس جو آئے ہیں وہ اس میں آکر پڑھ لو اور نہ ہوا کم از کم آپ ہمارے ریفرنس کو پڑھ لو یہ ساری کرائم کتنے بینکوں کے ان کے اوپر پیسے تھے آج تک کسی کو پتا ہے کانگ ہے جب یہاں پر انہوں نے امرجنسی نافذ کی تھی یہ جب ہمارا نیوکلر ایکسپلوسیف ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی اپنے پیسے جو ہے نا یہ باہر فارن کرنسی باہر نہیں لے کر جائے گا ان کے خلاف ویلیگیشن یہاں تھا کہ اپنے پہلے پیسے نکالی ہیں اور باقیوں کے باقیوں کے باقیوں کے باقیوں کے باقی تو وہ اگر انہوں نے کھا ہے تو انہوں نے اس کانٹیکٹ میں نہیں کہا کہ میں سارج میں کو کہنا وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ایسے فنکشن کرتے ہیں 2018 کے انتخابات میں کس طرح شمولیت اختیار کرنے جا رہی ہے یہ بھی جانیں گے چیچر سے صاف سے ایک بریک کے بعد محمد چوزی صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں چوزی صاحب یہ بتائی گا کہ آج کل ایک اور چیز جو پاکستان تحریک انصاف کو لے کر چل رہی ہے بیرونی فنڈنگ کا معاملہ جو ہے ناہلی کیس جانگیر ترین کا عمران خان کا یہ درست ہے جس انداز میں لیگی رہنما روزانہ آ کر نواز شریف صاحب کا یہ پانیما کیس اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں جناب عمران خان کے بیرونی فنڈنگ کیسے ان کا کوئی کمپاریزن ہے دونوں کے ساتھ کا میرے خیال ہے کہ وہ عمران خان کا اور تو خیر نہیں میرے تو کچھ ڈیفرنسز بھی ہیں اور تو کچھ میں نہیں کہہ سکتا ہوں ایک بات تو کہہ سکتا ہوں وہ اس ملک میں پیسے لے کر آیا ہے یہ اس ملک سے لے کر گئے ہیں اگر آپ نے تقابلی ان کا جو وہ کرنا ہے تو پھر یہ ہے اور دوسرا ہے کہ دونوں میٹر ان کے بھی اور ان کے بھی ان کا تو خیر ڈیسائیڈ ہو گیا سپریم کورٹ کے دو ججز نے ان کو دیکلیئر کر دیا کہ نہ تو یہ سادک ہے نہ آمین ہے تیسروں اور تین ججز نے کہا کہ جس میں مزید انویسٹیگیشن ہو جائے یہ نہیں کہا کہ انگواری کر لیں جا کر اور باقی رہ گیا کہ ان کے دوسری کیس ہیں وہ ابھی کیس اس کا چل گیا آج بھی ونڈنگ والا کیس چل گیا بلکل اور آج بھی اس کے آخر میں یہی کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے اس پر کچھ نہیں ہو رہا اس پر کوئی دار ایکشن نہیں لے یہ اس کا مذہب ہے کہ دیریکٹلی سپریم کورٹ کو انہوں نے ہٹ کرنے کا جو ہے نا پروگرام بنایا ہے اور ہٹ کرنا یہ نہیں ہو تھا کہ آپ فیزیکلی جا کر وہاں پر ان کے اوپر اٹیک کر دو گے ویسے فیزیکلی اٹیک کے بھی چانسز ہیں کیا ماضی کی طرح ماضی کی طرح ابھی بھی لگ رہے آپ کو نہیں ابھی انشاءاللہ وہ وقت نہیں ہے کل آج بھی دیکھیں شہر میں بھی بڑی سیکیورٹی کی باہر آپ نے تو چلیں ویسے کچھ اور ہو نہ ہو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے باہر والا جو آہاتہ ہے وہاں صفائی ضرور ہو گئی پرسو وزیراعظم صاحب نے پیش ہو گئی چلیں اس قوم کو کم از کم مبارک ہو اور کم از کم اکیڈمی کے لوگوں کو مبارک ہو صفائی ہو رہی ہے اپگریڈ ہو گئی اچھا اب یہ جو وزیراعظم صاحب کی پیشی کو لے کر پرسو جس طریقے سہتراز ہے کہ وکیل کو بھی ہمارے جانے دیتے ہیں یہ صاحب زادے دونوں نے کہا تو کیا وزیراعظم صاحب کو اجازت ہوگی اپنے وکیل کے امراہ پیش ہو گئی اگر بات ہے آپ لکھے سیکشن 22 ہے سیکشن 22 ہے Legal Practitioner and Bar Council Act 1973 ٹھیک ہے کیونکہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں وکیل نہیں پیش ہو گئی وہ کورد میں پیش ہو گئی کسی جوڈیشل اتاری کے سامنے پیش ہو گئی وہ اس قسم کی انویسٹیگیشن میں اگر آپ نے اس کی اجازت دے دی ایسے بھی کبھی کبھی آپ لوگ شکایت کرتے ہیں وکیلوں کی ساڑے ہمارے وکیل جاکر تانوں میں بیٹھ جائیں گے وہاں جاکر اپنے لوگوں کی تفتیشیں کریں گے اس کی اجازت نہیں باقی رہ گیا پرائم منسٹر صاحب کا دیکھیں میرا یہ ایک فیتھ ہے کہ رول آف لاؤ کو جب آپ فالو کرو گے اب جب آپ کا یہ ڈسین ہے اور آپ نے اسٹیبلش کر دیا 9 مارچ کے بعد سے پھر چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے اب آپ کو کانون کی پاسداری کرنی ہے کانون کی پاسداری کرنے کے لیے جب یہ وہاں پر جائیں گے تو ان کی حیثیت ایک جوابدار کی ہوگی ملزم میں نے نہیں کہا ایک جوابدار آپ سے سوال ہیں آپ جواب دیں ہاں آپ جوابدار آپ سوال دیں وہاں پر آپ کے ایجیش نہیں بیٹھیں گے کوئی نہیں بیٹھیں گے لیکن ان کو کم از کم یہ ہونا چاہیے لیکن پھر سے سر اگر وہی چیز ہوگئی جو پہلے وہ سینیٹر مشاہد اللہ خان نے کہہ دیا تھا حسین نواز حسین نواز جاتے ہیں چھے چھے ساتھ ساتھ گھنٹے غائب رہتے ہیں ان کی ماں جو ہے وہ پریشان رہتی ہے اور پتہ نہیں بچوں کے ساتھ حاکم وقت کے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے تو وزیراعظم صاحب کو تو نہیں انتظار کرائیں گے یا لگتا ہے کچھ میں مجھے نہیں پتہ ان کا جو ہے کیونکہ میں تو مجھے تو ان کا پتہ بھی نہیں ہے ورکنگ شیڈول ان کا کیا ہے لیکن بارک ہے ان کا ورکلوڈ کتنا ہوتا ہے ورکلوڈ کے مطابق وہ کریں گے اور پریفرابلی جو ہے وہ کوشش کریں گے کیونکہ پرائم منسٹر کی ملک کے حالات میں بھی دوسروں میں بھی ذمہ داریاں تو ہیں لیکن یہ ہے کہ جو ان کا ورکلوڈ ہے کیونکہ ان کو تریٹ کرنا ہے اینڈیویجوال جوابدار اوہدا نہیں کوئی دیکھنا آپ نے اوہدا تو آپ کیونکہ اوہدا تو آپ کیونکہ ام انا بن کر آگیا جس کا نومینیشن فارم دیا اور وہاں پر یہ ڈیکلیر نہیں کیا اس لئے آپ انتظر ہو گئے ادر وائز تو آپ کہو گے کہ میرے ساتھ میرا پرنسپل سیکٹری چل جائے میرا ایڈی فی چلے جائے میرا ایم ایس چلے جائے یہ نہیں ہوگا اگر ہوگا تو بڑے اوبجیکشن اٹھنے شروع ہو جائے سر آپ کی جماعت پر آتے ہیں 2018 میں چلیں ان کا تو جو ہوگا وہ پتہ چلی جائے گا پی ٹی آئی کا کیا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا کیا ہوتا ہے نون لی کا کیا ہوتا ہے لیکن پاکستان جسٹس ان ڈیموکراتک پارٹی جو ہے وہ کس طرح سے الیکشن لڑنے جاری 2018 کا آپ کی کہاتے ہیں کم تائمزی آئی مرکو آخیر میں سر وہ لوگزاد آج کل سننا پینما چاہے ہیں لیکن آپ کی پارٹی پر بھی ہم سی اور نشف میں بہت افتیلن بات کریں گے ٹھیک میں آپ کے چھوٹی سی پاتت بات دوں کیونکہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ اب اس پارلمانٹرین سسٹم سے بیزار ہے ہم نے جو فانڈیشن رکھی ہے بائن لارج آپ پوچھ لوگ کسی سے بھی کہ یہ ڈیلیور نہیں کرتے جو بھی ہو ہم نے پریزیدینشل گورنمنٹ سسٹم آف گورنمنٹ پہ ہم نے اس کی بنیاد ہے اس لئے ہمیں ایلیکشن لڑنا بڑا ضروری بن گیا ہے ہم اس لئے ایلیکشن لڑیں گے کہ ہمارا جو ایجینڈا ہے ماری تو ایک نظریہ بن گیا ہے ہم اس نظریہ بن گیا ہے اس کا انشاءاللہ 2018 میں ہمارے ایلیکشن کی تیاری ہو رہی ہے اور ہمارا اورگنیزیشنل ورک پاکستان تکریبا مکمل ہے جو ہمارے سینئر نائب صدر ہیں جسٹس ایسنل ایشت صاحب اس معاملے میں ارگنیزرز کافی ٹھیک ٹاک ہیں میرے علم کے علاوہ بھی کافی انہوں نے پر پھیلائے ہوئے ہیں آج بھی کئی باہر تھے آپ کے بیٹے کے حوالے سے بھی ہم سن رہے تھے کہ وہ بھی کسی نشست سے شاید الیکشن لڑے ایلیکشن نہیں کریں گے اچھا افواہیں ضرور کی بیٹے ہیں ایلیکشنل کے حوالے سے آپ کا نظریہ صدارتی نظام کے حوالے سے یہاں آپ کہتے ہیں پارلیمانی نظام ڈیلیور نہیں کر رہا تو پھر اس صورت میں کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کی چانسز بھی نہیں ہیں نہیں کیوں نہیں اگر جو ہماری نظریہ کو سپورٹ کرے گا پریزیدنشل فارم آف گورنمنٹ میں آئے گا یا کم از کم ہمیں اسیمبلی میں بیٹھ کر اس سر تک سپورٹ دے گا کہ آپ کا یہ نظریہ ٹھیک ہے تو اس میں کوئی مضاہقہ بھی نہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے فطری اتحادی اس وقت کون سی جماعت ہے نون لیگ پیپل سپارٹی فیلال بہت مشکل ہے میرے لئے فطری اتحادی نہیں لگ رہے آپ کو ابھی کیونکہ آپ دیکھیں نا ہم نے تو ہمیشہ ان لوگوں کو ایک ہی بات کہی ہے چاہے میں جب چیف جیسا تھا یا چاہتا کہ آپ لوگ رول آف لوگ یہی بات ہماری مشرف کے ساتھ یہی جگرہ تھا اور یہ جگرہ اس دن شروع ہو گیا تھا جب سٹیل ملکہ کیس پیسلہ ہو گیا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کس قسم کی پاہ تو اس لیے فیلال تو کوئی فطری تحادی نہیں ہے تو انشاءاللہ ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ ہماری پارٹی انشاءاللہ جو گی پروگرس ہے تو ضرور کرے گی بہت بہت شکریہ چیف جسٹس آف پاکستان سابق چیف جسٹس افتقار محمد چوزی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے that's all for tonight I'll see you tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے موسیقی